ہیلو فرینڈز ٹیکی سجی یوٹیوب چینل پہ پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستو دسویں اور بارمی کے اگزام پر لگاتار ویواد بڑھتا ہی جا رہا ہے جولائی میں دسویں اور بارمی کے بچے ہوئے اگزام پرستاویت ہے لیکن ان کو اب نہ کروانے کی مانگ بھی جو اور سے پکڑتی جا رہی ہے پیرنٹس بھی بول رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے بھی اپنے بچوں کو کہیں پر بھی نہیں بھیجیں گے کورٹ میں بھی کافی کیس اس پر لگ چکے ہیں آج سپریم کورٹ نے بھی سی بی ایسی کو بچے ہوئے پیپروں کو سکرائپنگ کرنے کے لئے کا ساتھ ہی ان کو انٹرنل مارکس کے آدھار پر چھاتروں کو پاس کرنے کے لئے بولا گیا آج تین جو جو کی بینچ نے سی بی ایسی سے اس کے بارے میں پوچھا اور سی بی ایسی کو منگل وار تک اس کا جواب دینا ہے سی بی ایسی کے پیپر نہ کروانے کے لئے کئی ترک دیے جا سکتے ہیں جیسے جب ویدیشی چھاتر ہیں ان کے پیپر نہیں لیے جا رہے اور اسی کے آدھار پر انٹرنل مارکس پہ بھی ان کو پاس کر دیا جا رہا ہے تو بھارتیوں کو کیوں نہیں جبکہ آج کورونا کے کیسیز اتنے بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ مارچ میں تو اتنے بڑھے ہوئے بھی نہیں تھے اور آج ان کی ایگزام لیے جا رہے ہیں بچے لگاتار منٹرل سٹیس پہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی پریشانیں بڑھتی جا رہی ہیں پڑھائی میں ان کا دھیان نہیں لگ رہا ہے تو چھاتروں کی سیفٹی کو ابھی اس میں دھیان رکھنا آوشک ہے کورونا وائرس کی کیسوں میں اس سے بڑھتی ہو سکتی ہے آپ کی کیا رہے ہیں کیا سی بی ایسی کو پیپر کینسل کرا دینا چاہیے یا نہیں آپ کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں آج دلی کے سکشا منتری شریف منیش شیو دیعا جی نے بھی پھر سے ایچ آرڈی منیشٹر کو ایک جو لیٹر ہے وہ لکھا ہے تو انہوں نے دلی میں بڑھتے ہوئے جو کیس ہے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ سکولوں میں ابھی بھی راشن بٹ رہا ہے اور ویبین جو سکولوں میں اترکت بیڑوں کی ویستہ کی جا رہی ہے سکولز کا جو سٹاف ہے وہ کاریوں میں لگا ہوا ہے اور اس ستیتی میں ایکجام لینا کافی مشکل ستیتی پیدا کر سکتا ہے تو سی بی ایسی کی جو بھی گائیڈ لائن ہے اس کے انسار کنٹینمنٹ جون میں بھی ایکجام نہیں کیا جا سکتا کوئی سینٹر نہیں بنایا جا سکتا لیکن دلی میں دو سو سے زیادہ کنٹینمنٹ جون ہو گئے ہیں اور لگاتار بڑھی رہے ہیں اس لئے سٹوڈنٹ کو ان کے آنطرک ملیانکن کے آدھار پر ہی پاس کر دینا چاہیے اسی کے آگے سی بی ایسی نے آج سولہ چھے دو جار بیس کو جو ایک سرکولر جاری کیا ہے اور اس میں کہا کہ پرساسنک کارنوں کا حوالہ دیتے کہا کہ ایکجام چینج کی انسفورمیشن تھی یہ سارے اب انیس چھے دو جار بیس کے بعد ہی ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتے ہیں اور ان کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرنے پہ روک لگا دی ہے تو ان سبھی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ سی بی ایسی اب ایکجام نہیں کرا پائے گی اور ایچار ڈی منسٹری کی طرف سے کوئی افیشل نوٹیفکیشن کا وہ انجار کر رہی ہے دیش میں کرونا کا خیر تو جاری ہے چھاتروں کی منودشہ بھی بھی لگاتار پریوٹن ہوتے جارے ہیں لیکن پھر بھی اس کے افیشل نوٹیفکیشن کی درکار ہے دوستو ساتھ ہی آپ بتائیے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب سی بی ایسی جو بچے ہوئے ایکجام وہ نہ کرائے میرا اگر میں صحیح طرح سے پوچھا جائے تو بچوں کے اوپر ابھی کافی پریشانی ہے ان کے اوپر کافی سٹریس ہے وہ استطیتی میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اچھی پوری محنت سے وہ ایکجام دے پائیں تو آپ اپنے ویچار اس پہ ضرور لکھیں اور ٹیکی سر جی یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ایسی لگاتا گیانوردک ویڈیو کریئے سے سمبندی تا اور دوسری ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو پھر نئے نوٹیفکیشن کے ساتھ میں پھر سے آپ کو ملاقات کروں گا تینکیو ٹیکی سر جی